بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشا صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستان کی معیشت ہمارے سامنے ہے کل رات پیٹرول 9.6 روپیز پر لیٹر مہنگا کر دیا گیا وہ لوگ جو کہ ایک روپہ پیٹرول مہنگا پڑھنے پر ناش ناش کے گھنگرو توڑ دیتے تھے وہ خاموش بیٹھے میں آج ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ بہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے اگر وہ کھانا کھاتے ہیں تو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے اور اگر تعلیم دیتے ہیں تو پھر وہ پروٹی نہیں کھا سکتے یہ مریم نواز صاحبہ اسی طرح کی کچھ تقریق کرتی تھی جب پیٹرول 118 روپے پر لیٹر ہوتا تھا اور آج وہی پیٹرول 300 روپے پر لیٹر ہے تو نہ اب مہنگائی ہے نہ بھوک ہے نہ فلاس ہے نہ خودکشی ہے یہاں پہ خوجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان ڈیفورٹ کر چکا ہے اور مستقبل قریب میں ہم عوام کو کوئی بھی ریلیف نہیں دے سکتے جبکہ انہی کی مسلط شدہ ایکٹریس وزیرعالہ جو بن چکی ہیں جو ہر وقت فوٹو شوٹ کرواتی رہتی ہیں ان کی کنیزیں آلہ فرماتی ہیں کہ جی پاکستان ایک امرجنگ ایکانومی ہے جی ایک جگہ انہی کیا بندہ پی ایم ایل این کا کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفورٹ کر چکا ہے تو دوسری طرف ان کی کہتی ہیں کہ یہ امرجنگ ایکانومی ہے یہ لوگ تو خود ایک پیج میں نہیں ہے کتنا لوگوں کو جھوٹ کا چورن بیچیں گے پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں پی آئی اے کی نچکاری ہو رہی ہے بیٹس آ رہی ہے دوسری طرف دیامر بھاشا داسو ڈیم پہ کام کرنا رکھ چکا ہے کیونکہ جو انجینئرس چائنہ کے انجینئرس پر جو حملہ ہوا تھا جو دہشتگردی کا واقعہ تھا اس کے بعد کافی ساری چیزیں رکھ چکی تھی ہم نے خاص کر جان بوچ کر چائنہ سے اپنے تعلقات خراب کر چکے ہیں صرف اور صرف غلامی کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے امریکہ کی غلامی میں وہ چند ڈالر کے پیچھے جسے کہتے تھے نا کہ امریکہ نے کہا تھا یہ وہ قومیں کہ جو چند ڈالر کے پیچھے اپنی ماں کو بیچ دیتی ہے تو یہی غلط بات نہیں کیتی ہے ہم نے چند ڈالر کے پیچھے اپنی تمام چیزیں نا مطلب پاکستان کی عزت خودی سب کو بیچ ڈالا ہے ہم نے اپنی جو ہے اپنی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم نے دشمنی لے لیا ہم پچھتر فیصد جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم دشمنے ہم چائنہ سے ہم نے دشمنی مول لے لیا افغانستان سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں وہ بھی ہم نے اپنے آقا امریکہ آقا کو خوش کرنے کے لیے اس سے بھی دشمنی مول لیا جبکہ یہ بڑا اچھا ٹائم تھا کہ ہم ایک فرنڈری ریلیشنشپ افغانستان کے ساتھ بلٹ اپ کرتے ہیں انڈیا سے تو ہمارے ویسین دشمنی چل رہی ہے پھر ایران نیراک کے ساتھ بھی ہم کیونکہ گیس لائن مہایدہ نہیں کر پائیں گے تو وہاں سے تو ہم نے تو اپنے سارے پڑوسی ممالک سے صرف ایک آقا کو جو کہ کئی میل دور بیٹھا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اسے چند ڈالر کے حصول کے لیے ہم سب کو اپنا دشمن منا چکے ہیں دوسری طرف یہی افغانستان ہے جس کی کرنسی انڈین کرنسی سے بھی سٹرونگ ہو چکی ہے اور انڈین اب ان کے ساتھ ایک اپنا ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ قائم کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں دو ان پر بھی انڈیا پر بھی تو پریشر ہو سکتا ہے نا امریکہ لیکن وہ تو نہیں لے رہا اس کو پتا ہے کہ میرے ملک کے مفادات میں کیا آتا ہے تو وہ تو جا کر افغانستان سے بات چیت کر رہے ہیں ان سے اپنے ریلیشنشپ بلڈ اپ کر رہے ہیں تو پاکستان کہاں اسٹرین کرتا ہے پاکستان کہیں پہ بھی اسٹرین نہیں کر رہا اس کی ایکانومی ختم ہو چکی ہے وہ آئی ایم ایف کا جو ون پوائنٹ ون بلین ڈالر کا لون ملنے پر ہوئی جو ڈھول باجے بھجا رہے ہیں ان سے پوچھو یہ جو آپ لوگ مہنگائی کر رہے ہو کس خاتے میں کر رہے ہو کون سا ریلیف عوام کو دے رہو صرف جا کر فوٹو شیوٹ کروا دینا آٹے کی تھیلی پکڑا دینا یہ کہنا امہ جی تو سی میری یوں میں توڑی ہوں آپ نے ساری مجبوریاں ساری پرابلم سالف کر دی ہیں پھلو یہ ڈرامے بازی آپ کسی اور کو دکھائے گا اب یہ قوم وہ قوم نہیں ہے یہ قوم نوے کی دہائی والی قوم نہیں ہے یہ عوام جاگ چکی ہے اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے کون سج بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے آپ لوگ نے ایک نیا تماشا بنا دیا اب آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے اب گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوئے وہ اس لئے اضافہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی پرائز کاؤس آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے ہماری یا جی ہمیں مل نہیں رہی ہے مطلب یا اس کی ڈیمانڈ سپلائی کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے اس کی قیمت میں صرف اور صرف اضافہ اس لئے ہوا ہے کہ اس میں جو ہے نا اس کی کاؤس میں سوئی گیس کی کاؤس میں آپ نے سیلریز اور مرات شامل کر دی ہے مطلب آپ نے ان کے اس میں جتنی آپ کو مرات ملتی ہے نا پیٹرول کی مرات اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے جو ملازمین ہیں بڑی اوچی پوسٹوں میں بیس اکیس گریٹ میں بیٹھے ہوئے ملازمین تو جو بجلی مفت ملتی ہے جو پیٹرول مفت ملتا ہے جو ڈیفرنٹ جسے کہتے ہیں فیسیلیٹیز ملتی ہیں اس کا خرچہ بھی انہوں نے سوئی گیس میں ایڈجسٹ کر دیا ہے بیلوں میں ایڈجسٹ کر دیا ہے مطلب عوام کے ساتھ زیادتی کی انتہا کر دیا ہے یہ آپ کی مہنگائی کا حال ہے یہ اکانومی کا حال ہے دوسری طرف پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے کوئی ادارہ آپ کا سٹیبل نہیں ہے ہر ادارے پھر انگلیاں اٹھی ہیں ابھی چھ ججز کا معاملہ ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہا اور یہ بڑا سنگین معاملہ تھا اس کو دمانی کی کوشش کی گئی اور اب آپ دیکھیں گے نا فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کا کدار کھل کر سامنے آ گیا پتہ نہیں ان کے نام کے آگے ویسے انبلڈ قاضی ہے لیکن کو قاضی کہنے کا دل نہیں چاہتا ان کا جی کردار بڑا سامنے آ گیا ہے انہوں نے جو پریس رولیز لامیاں جاری کیا تھا جس میں کہا تھا کہ اتفاق کیا گیا ہے فول کورٹی جلاس میں یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب مصلح شدہ وزیر آزم سے ملیں گے لیکن اس کے بعد اس کی بھی تردید اس طرح آئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں چھے ججز اسپریسلی جس پہ اتھر من اللہ بڑے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ان چھے ججوں اسلام آدھ ہائی کورٹ کے چھے ججوں کے ساتھ اس کے علاوہ جسٹس مونی بختر ہو گئے یا یا فریڈی ہو گئی آئیشہ ملک ہو گئے مندو خیل صاحب ہو گئے ان سب نے اس کمیشن پر اترازات اٹھائے ہیں اگر انہوں نے اس کمیشن پر اترازات اٹھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ وہ فائز عیسہ صاحب پرائم انسٹرٹ سے ملے ہیں اگزیکٹیف سے ملاقات کی تک نہیں بنتی ہے لیکن فائز عیسہ صاحب ملے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے جو اپنا پہلا وی لاؤگ اس پر کیا تھا میں نے یہ بات بول دی تھی کہ فائز عیسہ اپنے محفدات کے چکر میں ملا ہے یہ مسلس شدہ وزیر آزم سے اور اس نے جو ہے یہ کہا ہوگا یار میں تو سو موٹو ایکشن نہیں لیتا میں فس جاؤں گا میرے اپنے محفدات جو ہیں ہٹ ہوں گے تو آپ کوئی آئیڈیا لیں تو جی انہوں نے آئیڈیا دیا اور تصدق جلانی صاحب کو انہوں نے کمیشن کا ہیڈ بھی بنا دیا ساتھ نے ٹیو آر بھی بنا دیا جو ایک دو دن میں پبلش بھی ہو جائیں گے اور تصدق جلانی کون ہیں ان کا آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جو نگران سیٹ اپ میں وزیر خارجہ تھے یہ ان کے بھائی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی بیش جیسے کہتے ہیں بیش قدر خدمات ہیں نواز شریف کے لیے شریف فیملی کے لیے جیسے دو ہزار گیارہ میں جو نائلی کا بینچ تھا اس میں ان کو نواز شریف کو اہل قرار دینا پھر فلوٹو جی بندرباد کا ایک کیس تھا اس میں نواز شریف کو کلیر چٹ دینا تو بہت سارے بہت سارے نہیں بلکہ نواز شریف کی جتنے بھی کیسز ان کے زمانے میں آئے اس میں انہوں نے نواز شریف شریف خاندان کو کلیر چٹ ہی دی تھی تو ان کو بنا دیا گیا ہے جس پر کسی کا اعتماد نہیں ہے سب نے اپنے اعتماد ان کا بتا دیا ہے کہ اعتماد نہیں اور کل جو فہد صاحب ہے ان کی جو اسٹوری انہوں نے بریک کی وہ بھی بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے کہہ دی کہ یہ چھے جو جس ڈھٹے میں یہ سیلیکشن کمیشن کو مسترد کرتے ہیں یہ ایک پیٹیشن ہی اپیل لے کر سپریم کورٹ جائیں گے اس سپریم کورٹ میں یہ کہیں گے کہ انہوں نے سیلیکشن کمیشن کو مسترد کر رہے ہیں دوسرا کہ وہ یہ دیمانڈ کریں گے کہ سو موٹو ایکشن لے کر اس پر جوڈیشل انکوائری ہو جوڈیشل ٹیم بیٹھے ہو اور اس میں اس میں انہوں نے بڑا کلیرلی کہا ہے کہ وہ نہیں بیٹھیں گے آپ کے چیف جسٹس صاحب نہ ہو اور منصور صاحب آنے والے منصور جو چیف جسٹس ہیں وہ نہ ہو اور منصور صاحب جو سیکنڈ انٹ کمانڈ ہیں وہ بھی فائزیسہ سے کم نہیں ہیں بلکہ وہ کہہ رہے کہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں فائزیسہ صاحب کی نظر تو یہ پاکستان میں جوڈیشل کا اپنے حال دیکھ لیا ہے لیکن جو آمیر فاروق صاحب ہیں یا جسٹس ہیں ان کی کوئی غیرت نہیں جاگ رہی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی بلکہ وہ اور اپنی الٹا ایکسٹینشن پہ بات کر رہے ہیں اب دیکھیں نا کہ ان کو چاہیے کہ اب ایک تنمیم ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو تین ملازمت تین سال کے ہوگی یعنی کہ دو دو سال ان دونوں کو مل جائیں گے آپ کے ایکسٹینشن مل جائے گی ان دونوں جسٹس کو اب آپ دیکھیں نا پوری لندن پلاننگ کا حصہ دیکھیں کہاں سے لندن پلاننگ شروع ہوا جس میں یہ فائزیسہ یہ سب مین کریکٹر تھے جنہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور اب اپنی کردار ادا کرنے پر یہ جسے کہتے نا اپنی قیمت وصول کر رہے ہیں تو اور اب دیکھیں جی بلہ بھی اس لیے چھینہ گیا اور مخصوص نشستوں کا کیس اور پورا الیکشن کو جسنا مینج اور رکٹ کروائے جس میں فائزیسہ صاحب کا کردار انتہائی اہم رہا اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے تو نتیجہ دیکھیں کہ جی اب مخصوص نشستیں نہیں ہیں اب ظاہر اسی بات ہے وہ تعداد اسیمبلی میں نہیں ہیں جس سے وہ اپوسٹ کر سکیں پی ٹی آئی یہ والا بل اور یہ بل آسانی کے ساتھ ترمیم ہو جائے گا جو منظور ہو جائے گا کہ مدت ملازمہ تین سال ہو جائے تو انہوں نے سب نے اپنے پتے بڑے جسے کہتے ہیں نا شروع سے پلائننگ چل رہی تھی اور اب جو ہے پلائننگ کو انہوں نے کہا کہ اب پلائننگ کامیاب ہو گئی ہے تو اب ہمیں ہمیں ہمارا شیئر دے دیا جائے لیکن کہہ رہے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنی سٹریٹیجی ڈیفائن کی ہوئی ہے اور وہ سٹریٹیجی کے تحت بہت مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا فائزیزہ صاحب کو ایکسٹینشن لینا یا ایکسٹینشن ملنا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سٹریٹیجی پر عمل درامت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیپ توشہ خانہ اپیل بھی ایک کی بھی سماعت ہے جس کی سماعت وہی گل حسن صاحب اور آمیر فاروق کریں ویسے ساری اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹھے گی جتنی بھی سماعت آ رہی یہ دونوں کر رہے ہیں باقی اور کوئی بھی جج نہیں کر رہا اور ظاہر سی بات ہے ججز پہ وہ جو چھے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان پر پریشر بھی بہت زیادہ ہوگا اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ انہوں نے اگر یہ خط لکھاتا تو انہوں نے سارے سینیریوز کو سینیریوز کو کنسیڈر کرنے کے بعد یہ خط لکھاتا نا انہیں بھی پتا تھا کہ ان کے بعد کتا پریشر آئے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ ججز ڈٹے ہوئے ہیں وہ کہنے نہ ہم استفاہ دیں گے نہ ہم انہیں موقع سے پیچھے آٹیں گے تو یہ ایک تبدیلی کی راہ جو ہموار ہو سکتی ہے اس کے لیے عوام کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ تبدیلی چاہیے تو عوام کو بھی بولنا پڑے گا روزانہ بھوک افلا سے خودکشی کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ حق بات بول کر مر جاؤ تاکہ تم پر تمہارے بچے بھی فخر کر سکے بھوک سے اپنے آپ کو مار لینا اور ساری زندگی تمہارے بچے جو ہیں وہ روتے رہے اور سسکتے رہے اور تانے سنیں کہ تمہارے باپ نے خودکشی کر لی تھی تو بہتر نہیں ہے کہ آپ حق کی آواز کلمہ ہے حق بلند کر کے جو شہید ہو یا کچھ ہو تاکہ بچے بھی فخر کر سکے تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا سب نے پیٹرول مہنگائی سے مرو گے اپنے بچوں کو زہر دے کر مارو گے کچھ تو کرو گے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آواز اٹھاؤ اپنے حق کے لیے اس ملک کے لیے آواز اٹھاؤ یہ جو عدلیہ نے سٹیپ لیا ہے یہ چھے ججوں نے جو سٹیپ لیا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ شاید اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں مطلب آپ کی جیسے کہتے ہیں نا عمل کا دارمدار نیت تو میں اپنی نیت تو اچھی کرو نا ایک جذبہ تو پیدا کرو کہ اس ملک کو صدھانا ہے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہے تو اگر جب تک آپ غلط کو چپ کر کے جیسے کہتے ہیں نا ظلم کو سہتر ہوگے تو آپ بھی تو ظالم اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو ابھی یہ جو پیٹرول مہنگا ہے یہ صرف ہلکی سے جھلک کے آئے اپنے آنگے دیکھیں پیٹرول اور کتنا مہنگا ہوتا ہے انہوں نے اکھٹے نہیں بڑھائی یہ بریک اپ کر کر کے ہر مہینے ڈیڑھ مہینے بعد اسی طرح دردہ سوپے بڑھائیں گے اور یہ بڑھتی جائے گی ابھی کوئی حالات نارمل ہونے میں نہیں آ سکتے اور اس وقت نہیں آئیں گے جب تک عوام اپنے حق کے لیے نہیں کرے ہوگی تو خدارہ اپنی طاقت کو سمجھئے اپنے حق کو جانیے اور اس کے لیے آواز بلند کیجئے اللہ حافظ